بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسحادی زکرام اور میرے پیارے دوستوں اسلام علیکم آر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بتاؤں گا جس میں دروش شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروت پاک پیجا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک افیت کا دروازہ کھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لئے محسن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں میں رہنمائی فرمائی ہے اور انسانوں کے لئے اپنا اسوائی حسنہ پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت شریف بیجنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت العذاب میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پاک پیجتے ہیں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پھیجا کرو گویا درود شریف ہی وہ واحد نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی کرتے ہیں درود شریف تاقیامت جاری رہے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کبھی نہیں رکے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر درود پاک کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے جس نے مجھ پر ایک مجھ پر درود پاک بھیجا اس کے لئے دس رحمتیں ہیں مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں میں سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے افیت کا مفہوم افیت کا معنی صحت تندرستی کے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہے گا اس کے لئے افیت صحت تندرستی ہوگی اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے بدنصیب اور بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور عمر پر درود پاک نہ بھیجے نگاہِ عشق و مستی میں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تاؤر Thank you